بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ہی دوستو آپ کے لیے میں ایک بہت ہی پیارا سا اور ایک بہت ہی یونیک سی چیز لے کے آیا ہوں جو ہر امیر ہر غریب اور گاؤں دہات شہر محلہ گلی کچھا دکان سب میں یہ سرکٹ استعمال ہونے والا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح ایکسپلین کرو کہ جو اگر آدمی اپنا کام نہیں بھی جانتے تو وہ بھی اس ویڈیو کو سن کے اگر گار میں اٹھ کو یہ چیز مسئلہ آ رہا ہے تو وہ خود اپنا یہ چیز بنا سکتے ہیں یہ ہر ایک چیز کے لیے استعمال ہے موٹر کے لیے بھلب کے لیے یہ نیچے فلور یا اوپر فلور کے لیے یا سیڑھی کے لیے جس کے بھی لیے آپ کو چاہیے یہ بڑو ہی آسانی سے بن سکتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسان آسان لفظوں میں بتاؤں اور بڑے ترتیب سے بتاؤں گا کہ یعنی کہ آپ کو پتہ چال جائے کہ یہ کس طرح بنانا ہے چاہے کوئی آدمی لیکٹر کا کام نہیں بھی جانتا تو اس کو بھی میں بتانے کی کوشش ضرور کروں گا اور اس کو مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں بتاؤں گا وہ اس کو سمجھ آ جائے گی تو بات تو بہت ہے تفصیل سے کرنے کے لیے بات بات کو کلوز کرتے ہیں آپ نے ٹاپچ کی طرف جاتے ہیں دوستو یہ جو ڈائیگرام ہے آپ اپنی موٹر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی بلب پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈائیگرام زیادہ تارے سیڑھیوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آپ سیڑھی میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنا بٹن آن کرتے ہیں تو بلب آن ہو جاتا ہے جب آپ نے سیڑھی سے باہر نکلتے ہیں چھات کے اوپر تو آپ اپنا بٹن آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں تو بلب بھی آف ہو جاتا ہے یہ ہے ڈائیگرام لیکن یہ آپ لوگوں کو موٹر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہیوی چیزیں لینی ہے ہیوی سامان لینی ہے جانا ہے الیکٹریشن کی دکان پہ اس کو بولنا ہے یہ چیزیں چاہیے اس کے لیے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو تاریں استعمال ہوئی ہیں وہ آپ تاریں لوڈ کی حساب سے خریدیں گے اس کے بعد ایک بریکر ہے ٹو پول کا سنگل فیس اس کے بعد دو سوچ ہیں ٹو پول کے سنگل فیس اور اس کے بعد ادھر تو لگا ہوا ہے ہولڈر ہولڈر بھی ون پول کا ہے سنگل فیس آپ لوگ کو پتا چال جائے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے اگر جو بھی چیز چلانی ہے پھر اس حساب سے اگر آپ کو چیزیں لے لے جائے آپ کو ایک اگزیمپل ہی بتا دیتا ہوں کہ جو تاریں خریدنے جاتے ہیں ان کو کہ اگر آپ ایک میلی میٹر کا آدھا حصے کی تار لیتے ہیں یعنی کہ زیرو اشاریہ پچاس پوائنٹ کی جو آپ تار لیتے ہیں وہ میکسیمم چھے امپیر برداشت کرتی اور جو ایک میلی میٹر کی تار ہوتی ہے وہ میکسیمم دس امپیر کرنٹ برداشت کر سکتی آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی تار لینی ہے آپ نے لوڈ کی حساب سے لینی ہے اس کے بعد اس نے دس امپیر کا ڈبل پول بریکر لگایا اس میں دو تاروں کو ان کیایا سنگل اور فیس کو اس کے اوٹپورٹ سے سنگل اور فیس کو نیوٹل کو اور فیس کو لے کے نیوٹل جو وہ سیدھی جاک اس نے ہولڈر میں لگا دیا اور جو فیس بچ گیا تھا اس نے سوچ کے تین ٹرمینال ہوں گے ٹو پول کا سوچ ہوگا تو اس میں تین ٹرمینال ہوں گے جو درمیان والا ٹرمینال ہے اس میں سے آپ نے یہ تار جو بریکر سے نکل رہی ہے اس میں لگا دینی ہے اور اس بٹن کے دو ٹرمینال بچ جائیں گے ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا دونوں ٹرمینال میں آپ نے دو تاریں لگانی ہے اور ان دو تاروں کو کھینچ کے دوسرے بٹن تک لے جانا ہے اس میں آپ کا کتنی بھی ریجسٹنس ہے یعنی کہ آپ کے کتنی بھی لمبائی ہے اس حساب سے آپ نے تار کا انتظام کرنا ہے اور جب آپ نے دوسرے بٹن پہ جانا ہے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بلب کے لیے تار لے کے جانی ہے بلب کے دوسرے ٹرمینال کیوں کہ نیوٹل تو آلریڈی ایک ٹرمینال میں لگ گئی ہے دوسرے ٹرمینال کی جو تار ہے وہ بلب کی وہاں سے لے کے آنی ہے اور سوچ کا جو درمیان والا ٹرمینال ہے اس میں لگا دینی ہے تو وہ جو دو تارے آپ پہلے سوچ سے لے کے آئے تھے اسی طریقے سے آپ نے ان دو ٹرمینال جو بچ جائیں گے آپ کے اس کے اوپر آپ لگا دیں گے آپ چاہے جمع کی طرح بھی لگا سکتے ہیں زرب کی طرح بھی لگا سکتے ہیں اور منفی کی طرح بھی لگا سکتے ہیں اس کا میں نے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ اوپر والے ٹرمینال سے کھینچیے اور سیدھا جاکے اوپر والے ٹرمینال پہ لگا دیئے تو کوئی بات نہیں اگر نیچے والے ٹرمینال سے کھینچیے تو نیچے والے ٹرمینال پہ لگا دیا تو اس کو کہتے ہیں منفی طرح کے لیے تو اگر آپ نے جمع کے نشان میں لگائی ہے کہ ایک سائیڈ کا اوپر والا اور دوسرے سائیڈ کا نیچے والا استعمال گیا تو اس بس میں بھی کوئی آپ کو پریشانی یا کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی یہ تھی دوستو اس کی ڈائیگرام کی تفصیل تو آپ لوگوں کو بتا چال گیا ہوگا اوپر آپ کون سی ہیوی چیزیں چلا سکتے ہیں اگر دوستو آپ نے موٹر چلانی ہے کہ آپ کا فلور نیچے موٹر لگی ہوئی ایک فلور نیچے ہے اور ایک فلور اوپر ہے تو اوپر جب پانی ختم ہو جاتا ہے ٹینکی سے تو وہ نیچے واز لگاتے ہیں کہ موٹر چلا ہو تو آپ لوگوں کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں کرنے کی آپ موٹر کے پاس تو آن ریڈی ایک مین لائن آ رہی ہے وہاں سے آپ تین تارے کھینچیں اور جس جگہ پہ آپ اوپر دوسری فلور پہ لگانا چاہتے ہیں سوچ وہاں پہ لگا کہ اس کی تین تارے کوشش کریں کہ اگر تین کلروں میں لے لیں یا دو کلروں میں لے لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کو مطلب سمجھنے میں یا اس کو کرنے میں آسانی ہوگی تو دو کلر کی آپ تارے یوز کریں گے تو اوپر جا کے جس جگہ پہ آپ نے سوچ لگانا ہے تو وہاں پہ سوچ لگائیں اور جو دو تارے ایک کلر کی ہے وہ دونوں ٹرمینال جو درمیان والا نہیں جو دونوں سائیڈ والے ٹرمینال ہیں اس میں لگا دینا ٹھیک ہے تو آپ جو سپلائی والا ہوگا اس کو اس کے درمیان والے میں لگا دینا تو آپ نے جب نیچے جانا ہے تو نیچے والا جو ٹو فیس سوچ ہوگا اس کو بھی کیا کرنا ہے کہ جو آپ اوپر سے دو ایک کلر کی تارے لے کے ہیں اسی طریقے اس کے جو درمیان والا ٹرمینل چھوڑ کے ان دونوں میں سے ایک ایک کو لگا دینا ہے تو آگے کیا کرنا ہے کہ اوپر والا ٹرمینل کو یا درمیان والا ٹرمینل تھا اس کو چاہے درمیان والا ٹرمینل میں لگا دیں چاہے اس کو کیا نام کرنٹ دے دیں تو جو نیچے والا سچ کا ٹرمینل درمیان والا ہوگا اس میں آپ سپلائی دے سکتے ہیں اگر آپ سپلائی اوپر دے چکے ہیں تو آپ اس میں موٹر کا تار لگا دیں گے تو آپ جب آپ آپ ورکنگ کرائیں گے تو اوپر سے بھی آن ہوگا اور نیچے سے بھی ہوگا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز اس سرکٹ کے اوپر آپ چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں اس کے لیے اتنی ہیوی چیزیں آپ کو دکان میں خریدنے کی ضرورت ہوگی اگر موٹر پانچ ہمپیر لیتی تو آپ کو پانچ ہمپیر کی حساب سے سمان خریدنا پڑے گا اگر موٹر بیس ہمپیر لیتی تو بیس ہمپیر کے لیے اگر آپ نے گیزر لگایا ہوگا تو گیزر کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں اور اتنی زیادہ ہمپیروں والا سمان لے گا تو دوستو سات منٹ کی ویڈیو ہوگی ہے تو اب اس کو کلوز کرتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد کریا کریں اور آپ لوگ کے اگر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور جاتے وقت بیل لین کا ایک اوپر کلک کر دیں اور ہو سکے تو لائک اور شیئر کریں اس سے آپ لوگوں کا بہت ہمیں اور صلاح فضائی ہوتی ہے اور ہمیں دعا دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور کہ خدافز فی امان اللہ آپ سب لوگوں کا